دو آزار ونیس کا الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ویسے ویسے بی جے پی اور اس کے صحیحوں کی دل دھرم کے نام پر لوگوں کو اکسا کر بے خوب بنا کر سمیدھان کی دھجیاں اڑا کر یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں پانچ سال تک چار سال سے زیادہ ہو گیا کچھ کام نہیں کیا صرف جھوٹ بول کر کے ستہ میں بیٹھے رہے ابھی ہمہاراستہ سرکار کے سکھنویو بھاگ نے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے ایک سرکولر جوائن ڈیریکٹر نے نکالا ہے جس میں سبھی اے اور اے پلس کالیجز کو گیتا پروائیٹ کی جا رہی ہے گیتا رکھی جا رہی وہاں پر مجھے گیتا سے کوئی نفرت نہیں ہے بلکل گیتا کا رسپیکٹ ہے لیکن اگر یہ سکولر ملک ہے اگر وہاں گیتا رکھی جا رہی ہے تو وہاں قرآن بھی رکھنا چاہیے وہاں گرو گرانت صاحب بھی رکھنا چاہیے وہاں جو بدھ دھرم کی ابو کا وہ بھی رکھنا چاہیے اس دیش کے ہر دھرم کی عزت ہونا چاہیے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں کالیج میں پڑھتے ہیں تو ہر دھرم کے بچے پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے ایک پچھلے دروازے سے سرکار نے ہندوت کو پروساہن کرنے کے لیے اور لوگوں کو صرف اور صرف بے کوب بنانے کے لیے دھرم کے نام پر دیش میں پروڈرائز کرنے کے لیے یہ چیزیں کر رہی ہیں میں نندہ کرتا ہوں سرکار کے ایسے قدم کی اور اگر رکھنا ہے وہاں پر تو سب دھرم کی کتابیں رکھنا چاہیے یہ میں مانگ کرنا چاہتا ہوں اور سرکار جوائن ڈیکٹر جنہوں نے نکالا ہے ان کو سسپن کرنا چاہیے میرا سسپنشن کی مانگ کر رہا ہوں میں اور بھائے منتری جی سے کہتا ہوں کہ صدن میں اس کی معافی مانگیں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے